بلکہ آج فیشن کے طور پر یہ کہا جاتا ہے جی آج کل دین پر چلنا بڑا مشکل ہے یہ آپ بھی سنتے ہوں گے لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پر چلنا بڑا مشکل ہے یہ کون کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو موسم کے مطابق گرم اور سرد پانی دستیاب ہے اس کے لیے محول ہے اس کے لیے خوبصورت کالین بچھے ہوئے ہیں محملی مسلح رکھے ہوئے ہیں جو نرم اور گداز مسلح پر پیشانی رکھ کر کے سجدہ کرتا ہے وہ بطور فیشن کہہ رہا ہے جی آج کل دین پر چلنا بڑا مشکل ہے میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں میاں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پر چلنا مشکل ہے تیرے لیے مشکل ہے دین پر چلنا یہ حضرت بلال حبشی کے لیے مشکل تھا جنہوں نے تپتی ہوئی ریک پر سجدے کیا گلے میں رسہ ڈال کر کے گسٹا گیا اور انہیں پاؤں میں زنجیریں ڈال کر کے مکہ میں کھینچا گیا ہاتھوں اور پاؤں میں میخے ٹھونک دی گئی چکی پسرائی گئی لیکن بلال ہیں کہ آگے مشکل آ رہے ہیں کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال عجیب تماشا ہے عجیب کہانی ہے کہ وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے مشکل آ رہے ہیں تو سنو حضرت بلال نے کیا جوا حضرت بلال فرمانے لگے میاں تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا بلطن بھی خرید تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچھا تو نہیں ہے اس کی آواز تو خراب نہیں ہے کہا تم تو مٹی کا پیالا بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچھا تو نہیں ہے میرا مالک مجھے خرید رہا ہے دیکھ رہے ہیں بلال کہیں کچھا تو نہیں ہے میں کہتو مالک خال ادھڑ بھی جائےگی حق حق کی آوازیں ختر نہیں ہوں زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ بھی اہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی گئی تو یہ ایک دین گریزی ہے یہ عمل گریزی ہے یہ آج کل بڑا مشکل ہے پہلی بات ہے مشکل ہو بھی تو ہمارے پاس جو دوسرا اپشن موجود نہیں ہم ان لوگوں کی کہانیاں بھول سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس دین کے راستے کے اندر دکھ بھی سائے ان کو ٹکڑے بھی کر دیا گیا ان کو دو ہٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ کر کے دو ٹکڑوں میں بانٹ بھی دیا گیا لوہے کی کنگیوں سے بدن چھیدے بھی گئے ہڈیاں توڑی بھی گئیں آگ میں ڈالا بھی گیا جلتے اور کھولتے تیل میں پھینکا گیا لیکن انہوں نے رب کا نام نہیں چھوڑا رسول کا نعرہ نہیں چھوڑا اور آج ہم کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے آج کل دین پہ چلنا تو حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کربلا کے تکتے ہوئے ریکزار میں جب بہتر تہتر لاشے خیموں کے سامنے پڑے تھے اپس میں تیروں کے تھے تیتی زخم نیزوں کے تھے چوتی گھاؤں تلوائوں کے تھے اتنے زخم جسم کے اندر اور جسم چور ہے زخموں سے لیکن حضرت امام حسین نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں مالک زخم سے پہ بھی میں مسکر آ رہا ہوں مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا جے سوڑا میرے دکھ بچ راضی کہ میں سکھنو چلے ڈاما مالک میں سب کچھ قبول کیا حسین تیری رضا پہ راضی ہے میرے مالک تُو بھی بتا تُو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے اسلام قیمتی دونت ہے قیمتی مطا ہے اتنا سستا سودا نہیں ہے اللہ تعالیٰ میں فرماتا ہے تم سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے تم سے قبل لوگوں کو جن جھوڑا لیا اور انہیں پیس کے رکھ دیا گیا حتیٰ کہ وقت کے نبی بھی پکار اٹھے کہ مالک تری مدد کب آئے گی پھر ہم نے کہا بس میری مدد آیا جا رہا ہے عذیتیں دکھ مسائب آلام کن کن تکلیفوں سے لوگ نہیں گئے امام غازی نے لکھا ہے مکہ سے لے کے طائف کا ستر ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہیں صحابہ کی زندگیاں دیکھیں آج تو ہم دین کے کہنے پہ کچھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ڈاکٹر کہہ دے تو چیز نہیں چھوڑ دیتے ڈاکٹر کہہ دے تو نمک چھوڑ دیتے ڈاکٹر کہہ دے تو ہم مدرخن غزائیں چھوڑ دیتے وہ ایک بڑا پاکستان کا عویر تری شخص ہے اس پر ایک انٹریو لگا تھا کسی ٹی وی چینل پہ تو وہ کہہ تھا میں دو تین توس اور جو ہے وہ ایک دو انڈا لیتے ہوتے ہیں انہوں نے کہا بس یہی کھرب و پتی لیکن مقصود یہی ڈاکٹر نے کہہ دیا سب کو چھوڑ دیا ڈاکٹر کہہ دو چینل بھی چھوڑ دیں ڈاکٹر کہہ دو گھی بھی چھوڑ دیں رب کہہ دو کچھ دیں چھوڑ دیں اللہ کی قدر کا لوگوں نے حق کی نہ جانا تو پھر دین اتنا ہی بے توقید ہے اتنا ہی بے قیمت ہے تو ڈاکٹر کے کہنے پہ چھوڑ دو جب اپنا آپ مٹاؤ گے تو پھر دیکھو اقبال کہتا ہے نا کہ جب شکوے کی زبان کھولتا ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ برگ گرتی ہے تو مسلمان کے کاشانہ پہ اور اوروں کے لیے ہوروں قصور مومن کے لیے فقط مادائے ہور تو پھر جواب آتا ہے کہ تم میں کوئی ہوروں کا چاہنے والا ہی جلوائے تور تو موجود ہے کوئی موسا ہی کوئی ہو تو صحیح کوئی وہ جذبے لے کر آئے کوئی سب کچھ برباد کر دینے کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کے لیے آمادہ تو اگر بدر میں تین سو تیرہ لوگوں کو رب نے فتح کا تاج پھنایا اور اس دن کو میرے رب نے یوم فرکان کہہ کے کوکارا تو جدہ دیکھو تو صحیح یہ سارے گھر بار نہیں چھوڑ کے آگے تھے بچے چھوڑ آئے بیویاں چھوڑ آئے ماں باپ چھوڑ آئے وہ لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اس شخص کی کہانی بھی نہیں بھول سکتے ہم جو بدر کے موقع پہ کجوریں کھا رہا تھا اور کجوروں کی گھٹییں دوسری جیب میں ڈار رہا تھا حضور نے فرمایا اٹھو اٹھو اس جنت کے لیے جس کی چڑھائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے تو اس نے کہا کہ ارض و حصہ ماوات وغل زمین و آسمان سے زیادہ حضور نے فرمایا ہاں اس نے کہا پھر میرے اور جنت کے درمیان یہ کجوریں ہائر ہو رہے ہیں کجوریں پھینکی اور میدان عمل میں کود پڑا لوگوں نے اٹھایا تو اس کی لاش پہ اتنے زخم سے تک پیچانا نہیں جا رہا تھا تو راہِ حق میں لوگوں نے سب پچھلٹا دیا چھیدے بھی گئے ہڈیاں توڑی بھی گئیں آگ میں ڈالا بھی گیا جلتے اور کھولتے تیل میں پھینکا گیا لیکن انہوں نے رب کا نام نہیں چھوڑا رسول کا نعرہ نہیں چھوڑا اور آج ہم کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے آج کل دین پہ چل یہ کوئی بات نہیں ہے ہم سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں داخل ہو یہ ہمارے رب کا ہم سے یہ تقاضی ہے اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جا پورے پورے داخل ہو جا تمہاری بزا کرتا انداز زندگی طرز معاشر یہ بتائے کہ تم حضور کے علام